پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم ہر طرح کے کھانے افورڈ کر پاتے تھے جب پیٹرول سو روپے لیٹر ویریانی سانٹ روپے کی پلیٹ انڈے والا برگر بیس روپے کا ملتا تھا تب بھی ہم روتے تھے کہ اتنی مہنگائی کیوں ہیں تب ہم نے ناشکری کی اور جو قوم ناشکری کرتی ہے تو اس طرح کے سیاستدان مسلط کر دیے جاتے ہیں اس ملک پر جو آپ کا کھانا پینہ نیندے سب حرام کر کے رکھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کس نعمت سے نہیں نوازا ہر طرح کی مادنیات پاکستان میں موجود ہیں پاکستان کی بنیاد ہی اسلام پر رکھی گئی ہے اور آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے آگے پردہ لا دیا گیا ہے ہم اندھے گونگے بہرے بن چکے ہیں بے حیائی اتنی پھیلا دی گئی ہے کہ ہمارے اندر سے ایمان اٹھ چکا ہے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر یہ سب ختم ہو چکا ہے یہ ایمان اٹھ چکا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا تب ہی لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں تکیٹیاں کر رہے ہیں کیا یہ ہے پاکستان؟ کیا اس لیے بنایا گیا تھا پاکستان؟ آخری دور بہت ہی قریب ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اور قبر کے بعد ہمیں آخرت میں اٹھنا ہے اللہ کے سامنے کس مو سے پیش ہوں گے؟ ہر ایک شخص یہ چیز جانتا ہے لیکن سمجھتا کوئی نہیں سوچتا کوئی نہیں اس بارے میں اگر اس قیامت خیس مہنگائے میں بھی آپ کے پاس تین وقت کا کھانا رہنے کے لیے گھر اور پہننے کے لیے کپڑے ہیں تو اللہ کا بے پناہ شکر ادا کریں یہ اللہ کا عذاب ہی ہے جو ہم پر نازل ہونا شروع ہو چکا ہے ہم ہر قسم کا رونا شوشل میڈیا پر آ کر کر لیں گے لیکن توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے تو بھائی ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہے اور اس جرم میں برابر کے شریک ہیں حضرت یونوس علیہ السلام کی قوم کے لیے تو عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا اور اثرات بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے تو اس قوم نے اجتماعی توبہ کی اور ان کے اوپر سے عذاب ہٹا لیا گیا ابھی ٹرکی میں جو حالات گزرے ہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا وہاں کی قوم میں بے حیائی ناج گانا جادو ٹونا یہ سب چیزیں عام ہوئی تھی کس طرح کا عذاب آیا ہے وہاں پر کیا یہ عذاب ہم پر نہیں آسکتا ہمارے پاکستان میں بھی یہ سب چل رہا ہے شرک کیا جا رہا ہے بے حیائی عام ہو گئی ہے یہ ساری انگریزوں کی سازشیں ہیں جس طرح سے وہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں پاکستان میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہی غرق ہو جائے لیکن کیا اللہ نے ہمارے اندر دماغ نہیں دیا ہمیں سوچ نہیں دی ہم مسلمان تو اللہ کے محبوب امتی ہیں اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ یہ قوم کب توبہ کرے اور میں ان کو پوری دنیا کے سامنے سرخرو کر دوں میری آپ سب سے گزارش ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کریں اور صلاتو توبہ ادا کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ اس میسج کو ہمارے علماء کرام تک پہنچائے تاکہ وہ اجتماعی طور پر صلاتو توبہ کا احتمام کریں جب آپ اللہ کو راضی کرو گے اللہ کے لئے گناہ چھوڑو گے تو اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا یہ یقین رکھو اپنے دلوں کے اندر یہ یقین پیدا کرو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم خود ٹھیک ہو جائیں تو